ان کے لب رنگی کی نیتھا بلے تھی کہ جس نے خالوں وہی مسئلہ ہے کہ آئی ڈی ہے ایس پی نام ہے پوچھتے یہ ہیں یا پوچھتی یہ ہیں کہ آستین کے اوپر سے وضو کیا جا سکتا ہے یعنی بغیر آستین کو فولڈ کرے بغیر آستین کو اوپر چڑھائے وضو کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو بغیر آستین کو فولڈ کیے بھی وضو کر سکتے وضو بھی ہو جائے گا آستین پر پانی اگر اس طرح بہا لیا جائے جبکہ کپڑے پر کسی طرح کی کوئی ایسی نجاست نہ ہو کہ جو پانی سے لگ کر پھیل جائے مطلب نجاست غلیظہ اگر درہم سے بہت کم تھی لیکن پانی لگنے سے پھیلے گی تو مسئلہ بن جائے گا اسی طرح نجاست خفیفہ ایک چوتھائی سے کم تھی تو پانی سے نہ پھیلے لہٰذا اگر آستین بلگل صاف ہے دوسری چیز یہ کہ وہ کپڑا ایسا ہے کہ اس میں سے پانی آر پار ہو جائے گا ویسے تو عمومن ہو ہی جائے گا اکثر کپڑوں میں سے لیکن پھر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر پانی اس میں سے آر پار ہو جائے گا تو ایسی سخت آستین ہے کہ جس کو اوپر چڑھایا نہیں جا سکتا ایسی ٹائٹ ہے یا چڑھانا نہیں چاہتے تو اگر اس کے اوپر سے اگر کسی بندے نے پانی بہایا اور وہ جسم پہ چلا گیا اور وہ اس طرح سے مکمل ہاتھ کو اس نے دھو دیا کپڑے سمید ہی ہاتھ کو اندر پانی جانے کے بعد تو ایسی صورت میں اس کا وضو یہ ہو جائے گا اور پھر اس طرح اس آستین کو خوشک کر کے اگر اسی طرح پھر نماز پڑے یا تھوڑا آستین کو سوکھنے کے بعد نماز پڑے تو پھر اس میں نماز بھی ہو جائے گی تو لہٰذا آستین کو اگر اوپر نہیں چڑھا سکتے یا کسی پریشانی مجبوری کی وجہ سے اور اس پہ ایسی ہی پانی ڈال دیا جائے اگر ہاتھ دھل گیا اندر پانی پہنچ گیا تو پھر اس شخص کا جو ہے وہ وضو یعنی اس عورت کا مرد کا وضو ہو جائے گا مگر یہ کہ آستین کو اوپر کر لینا چاہیے مگر صورت یہ کہ کبھی مجبوری کے حالت میں ایسا ہو مسئلہ پیش آئے تو مسئلہ علموں میں رکھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں عمل کے لیے نہیں بتائی جاتی کہ ایسا ہی کر لیا کریں بلکہ یہ صرف مسئلے کو علم میں رکھنے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسی صورت پیش آئے تو یہ علم دین ہے تو آپ کے ساتھ پیش آئی ضروری نہیں لیکن کسی کے ساتھ پیش آئے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں